باران رحمت آج نیوز کی سہری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش شام دید کہتے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں سبا کے ساتھ اسلام علیکم والیکم اسلام سبا کیسی ہی آم؟ اللہ شکر آپ کیسے ہیں؟ میں بلکل ٹھیک ہوں کیا بنا رہی ہیں آج ہم بنا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں ایزی پیزا ایزی پیزا پہل دو بی بتائیں آپ کی ہر ڈش ایزی کیوں ہوتی کیا ہے؟ کیا ہے؟ آپ ہر ڈش ایزی بناتی ہیں کچھ موشکل بھی بنا رہے ہیں ایزی کرنے کا مقصد ہے کہ جلدی بن جائے تائم نہ لگے نہ بنانے والا تھکے نہ جو کھانے والے ہوں زیادہ انتظار کرے کیا بات ہے انکی اچھا یہ بتائیں ہی بنتا کیسے ہیں؟ اچھا اس کا ایزی جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جیسے پیزا ڈو ہوتا ہے اگر آپ سکرچ سے بنا رہے ہیں تو آپ پیزا ڈو سے سٹارٹ کرتے ہیں یا آپ بزار سے بنا بنایا ہے جو پیزا برید ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں تو اس کیس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ پراتھا آویلیبل ہیں ڈیفرنٹ کمپنیز کے جب آپ پراتھے بناتے ہیں اس کو سکھتے ہیں تو اس کو جب آپ سکھیں گے تو ایک سائیڈ کو کم سکھ کے پلٹ لیں اور ایک کو فول سکھ لیں جس کو فول سکھا ہے اس کے اوپر آپ نے سوس سپیڈ کر کے یہاں پہ میں نے سوٹے کر کے رکھ لیا ہے اور چکن کو مسالے کے اندر بھون کے رکھ لیا ہے یہ سب سپرنکل کر کے اور چیز ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ڈھکن ڈھک دیں یہ سٹو پہ بن جائے گا اس کے لئے اوون کی ضرورت نہیں ہے کیا بات ہے جی سٹو پہ بن جائے گا اور یہ ساری چیزیں یہاں پر آپ نے ریڈ کری مئے پہلے سے تمام چیزیں ریڈ کری مئے اچھا آپ نے دیکھا کہ سیٹ پر ایک شیف دی ہیں پروفیشنل تو انہوں نے بہت ساری جگہوں کا بتایا کہ وہ یہاں کے کھانے جانتی ہیں آپ کون کون سا ممالک کے کھانے جانتی ہیں منا میں ویسے تو چائنیز اور اٹالین اور فرنچ کزینز کر لیتی ہوں لیکن ہماری زائرے ٹیسٹ ہمارے دیسی والا سٹ ہوا ہے اس کے علاوہ میں کوالیفائید پیسٹری شیف ہوں تو یہ بات ہے جی لیکن وہی بات ہے کہ ہمیں صرف سمجھ جاتے ہیں دیسی فوڈ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں اور ہمارے جو اوپر نیچے سیٹ پر لوگ ہیں ان کو بھی زیادہ دیسی فوڈ سمجھ جاتے ہیں تو اپنی اپنی چوائس ہے آجا جی ہماری نشست پر ایک اور مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے کافی ڈراموں میں آپ ان کو دیکھتے ہیں آج انٹرٹینمنٹ کی ڈراموں میں بھی آپ ان کو دیکھتے آئیں ہمارے ساتھ موجود ہے رضا اسفانی اسلام علیکم رضا کیسی ہیں آپ؟ خیریہ سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے سیٹ پر لیدہ کیا ہو رہا ہے آج کل یہ بتایا ہے رمضان اور مبارک میں بیسے بڑا تف شیڈول چل رہا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے آج کل بس شوٹس چل رہے ہیں تھوڑے بہت اور نین پوری ہو رہی ہے آج کل بس یہ ہی ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے ہمارے ہمارے ہم تو لوگ روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں پورا دن خیر نہیں میں ایسا تپ کرتی ہوں جب مجھے کہیں جانا نہیں ہوتا ہاں اور بیچ کو ظاہر ہے نماز تو پڑھتے ہیں ہاں اس کے بعد دوبارہ سا جاتے ہیں لیکن خیر اگر کوئی کام ہوتا تو وہ خیر ایسا تپ نہیں ہوتا لیکن دن بڑے مزے کی گزار رہے ہیں سہری افتاری آنا جانا آج ہم بات کر رہے تھے حقوق العباد کے حوالے سے کیا ریزن ہے کہ ہم لوگ حقوق العباد اس طرح پورے نہیں کرتے ریزن کیا ہے ہم جو معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں نا بہت اچھی بات آپ نے کہی حقوق العباد سے بڑھ کر اللہ تعالی کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے ایک دفعہ کو اللہ نے کہا ہے میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا لیکن جس بندے کے ساتھ اگر آپ نے کوئی زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگنی ہوگی بس یہ ہی ہے کہ اپنے اوپر بات آئے تو جھوٹ بول دو دوسرے پر رک دو اس سے بھی تکلیف پہنچتی ہے مطلب ہم کسی کی دل آزاری کس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں اس کی ریپوٹیشن خراب کر کے بس اپنی بلی اتار کے دوسرے کے سر پر ڈال دو چھوٹی سی ایک بات کو فیس نہیں کر سکتے نا سچ نہیں بول سکتے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں اس طرح میں دیکھ رہی تھی آج سے اگر ہم کافی سال پہلے چلے جائیں تو پہلے ہی ہوتا تھا کہ بڑی ہم دیکھتے تھے کہ افتیاری ہیں دوسرے گھر جا رہی ہیں اور محلے میں ایک بڑی ہیپننگ ہوتی تھی اب اس میں کمی آگئی ہے ریزن کیا یہ ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے یا پھر ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ بس ٹھیک ہے اپنا پورا کر لیں اب دوسرے کا کیا کریں بلکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا شہری بات یہ ہے کہ مہنگائی بھی دیکھیں اس میں ایک پارٹ ہے کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ کی جیب آپ کا بجٹ آپ کو اجازت نہیں دے رہا تو آپ پہلے اپنا گھر اپنے بچوں کا ہی یہ ایک آبویس سی بات ہے ایک بات ہے لیکن یہ کہ تھوڑا سوچنا بھی ہم نے کم کر دیا وہی آپ کی والی بات کے بس اپنا اپنا گرلو باقی خیر ہے اچھا اپنے اپنے کی ہم بات کرتے ہیں ابھی بریک سے پہلے ہماری بات ڈاکٹر زنیرہ سے بھی ہو رہی تھی ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے ماں باپ کو ہی چھوڑ دیتے ہیں جھڑکتے ہیں اور پاکستان جیسے ملک میں اورڈ ایج ہوم کا اب رواج بنتا جا رہا ہے کہ جی علمیہ ہے ہاں نہیں رکھ رہا ہے چھوڑ کر آ رہے ہیں تو ہم تو اپنا اپنا بھی نہیں کر رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے وہی بات ہے نا کہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے تو رب کے بعد تم محبوب سب سے زیادہ ایک ماں باپ ہی ہوتے ہیں نا بلکل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں بہت بڑا علمیہ ہے یہ لیکن کیا کہ بس وہ بھول گئے نا کہ کس طرح انہوں نے پالا کس طرح انہوں نے آپ کی اپ برنگنگ کی آپ کو دنیا میں لائے آپ کو سپورٹ کیا آپ کو تعلیم دی آپ کو تربیت دی اور وہی والی بات ہے کہ ماں باپ کا تو آپ ایک دن ایک رات کا نہیں اتار سکتے چاہے کچھ بھی کر لیں اصل میں دین سے بھی دور ہو گئے بات یہ کہ کسی بھی پروفیشن سے ریلیونٹ ہے وہی آپ کی میں ابھی سن رہی تھی بات لائف آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بس ہم تو جلدی میں تھے ٹینشن میں تھے الٹا جواب دے دیا ایک جواب بعد میں بھی دینا ہے نا اس کی تو خیر پروہ چھوڑی دیں لیکن اگر صرف اتنا سوچ لیں کہ ہمارے بیہیوئر سے کسی کو کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے اور نہ کہ وہ پھر آپ کے ماں باپ ہوں تو پھر ہم یہ کریں ہی نہیں لیکن احساس ختم ہو گیا نا اچھے یہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے بسکلی ہم حقوق الاباد کو پورا نہ کرنے میں سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مرضی ہے یار اوپشنل ہے اوپشنل ہے اس کو گناہ کے زمرے میں نہیں لے رہا ہم بلکل سوچنے ہی چھوڑ دیا نا ایک آفٹر لائف بھی ہے نا گناہ اور سواب کے بارے میں تب سوچیں گے جب یہ ہو کہ یا جواب بھی دینا جا کے تو وہی آپ پہلی بات کے اوپشنل ہے ٹھیک ہے ہم نے کر دیا ہماری مرضی جو ہم اچھا لگتا ہے یہ بڑا پرابلم ہے کہ بھئی ہم اگر ہمیں کوئی نہیں پسند آتا ہم کہتا ہے میں اس کے مہینی لگنا میں سے بات نہیں کرنی یہ بہنبھائیوں میں ہوتا ہے وہاں ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم حقوق اور پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کہیں گے کہ اس پہ تو نہ کریں کہ افتیاری نہیں بھیجنا یا ان کو دعوت پہ نہ بلانا اس طرح کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں جو بڑا ایک برا ہے جی آپ نے پورا ظاہر ہے آپ کی ٹرائبلنگ بلوک پر کافی رہتی ہیں آپ ٹرائبلنگ کرتی ہیں میں جتنا باہر گیا میں نے دیکھا کہ باہر کے لوگ زیادہ حقوق اور عباد پورا کرتے ہیں مسکر آ کے دیکھیں گے آپ کو جانتے نہیں جانتے ہیں شروع میں تو ہم کنفیوز ہو جاتے تھے مسکر آ کیوں رہا ہے بعد میں پہشلتے ہیں ان کا کلچر ہے تو وہ ہم سے زیادہ تو حقوق اور عباد پورا کرتے ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے اگر دیکھا جائے اسلام میں صفائی نفس ایمان ہے ٹھیک ہے لیکن ہم باہر دیکھتے ہیں یہ چیزیں وہ لوگ فالو کر رہے ہوتا ہے ہمارے ہاں جیسے آپ نے بات کی حقوق اور عباد کی تو ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہاں وہ لوگ بڑا خیال رکھتے ہیں ایک دوسرے کا ایمان آپ ٹرین میں بس میں سفر کر رہے ہیں تو کوئی خاتون آ جائے تو وہ اٹھ جاتے ہیں جگہ دیتے ہیں اور اس طرح کی آپ بہت چھوٹی چھوٹی کرتے ہیں کہتے ہیں نا کہ مسکر آ کے دیکھنا بھی ایک صدقہ ہے ٹھیک ہے نا کہہ جا رہی ہے عبادت ہے تو آپ دیکھیں کہ ہم جاتے تھے واک کرتے تھے پارک میں تو سب ہیلو مسکر آ رہے ہیں مطلب بہت اچھا لگتا ہے یہ اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں ایسی بات نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ شوف کریں دکھائیں لیکن وہاں پہ مدد ہوتی ہے ایک دوسرے کی کرتے ہیں اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھتے ہیں ایک دوسرے کا بھی بہت زیادہ یہ چیز ہے وہاں پہ پھر تو رولز بھی اتنے سٹرونگ ہیں نا ہمارے ہاں تو برابر میں اللہ معاف کرے کسی کی مییت ہوئی بھی ہوتی اور لاوڈو سپیکر چلائے وہ ہوتے ہیں کوئی فرمی پڑھتا ہے کہ کوئی سو رہا ہے کوئی جاگ رہا ہے رات کوئی میوزک تیز کیا ہے وہاں تو وہاں یہ نہیں کر سکتے وہاں نہیں کر سکتے آپ گھر میں جو چاہیں کریں لیکن آپ باہر نہیں کر سکتے جو آپ بات کر رہتے ہیں حقوق لی بات سے تو مجھے ایک میں نے ایک جگہ کچھ پڑھا تھا تو میں چاہ رہی تھی کہ شیئر کروں کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سوال کہا جاتے ہیں کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ نے بندے سے کرنے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بندے نے بندے سے کر سکتا ہے جیسے ہمارے ہاں آپ سے کوئی ملتا ہے ہاں جی روزہ رکھا ہے آپ نے اور نمازیں تو پوری پڑھ رہے ہوں گیا آپ نے کتنی بار قرآن پڑھا ہے اس طرح کے سوال ہوتے ہیں اچھا اصل میں یہ سوال اللہ کے پوچھنے کے ہیں کیونکہ اللہ کے لئے آپ کر رہے ہیں نا تو اللہ کے ہیں اور بندوں سے ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کھانا کھا لیا آپ کوئی تکلیف تو نہیں ہے آپ کے گھر میں کوئی بیماری تو نہیں ہے پریشانی نہیں ہے اصل میں یہ سوال بندوں کے پوچھنے کے ہیں اس پہ زیادہ بہتری نوشنی ڈاکٹر زنیرہ ڈالیں گی ہاں بلکل آپ بتائیں یہ ہم پوچھ رہو کہاں ہی نماز پڑھی ہے مطلب اس پہ بڑا فوکس کرتے ہیں نا ہم لوگ یہ بات انہوں نے اس سنس میں بلکل ٹھیک گئی ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے ہاں یہ عبادات کا معاملہ ہم اس صورت میں پوچھ سکتے ہیں جب کوئی ہمارے انڈر ہے اور ہمارے اوپر اس کی تربیت لازم ہے جیسے as a mother as a elder as a teacher کیونکہ ان کو سکھایا جائے گا جہاں مینر سکھائیں گے تو پھر ان کو یہ بھی سکھائیں گے پوچھیں گے تاکہ وہ conscious ہو اور عمل کرے لیکن جنرلی یہ ہمارے ایک دوسرے کے پوچھنے کے سوالات نہیں ہیں honestly speaking دوسرے کو embarrass آپ نہیں کر سکتے وہ آپ کو بتائے کیسے اور اگر وہ پھر دس جملے آپ اس کے ساتھ add کر لیں گے judgment آپ کی آ جائے گی اس طرف سے یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے آپ اپنی duty پوری کر دیجئے اور جیسے انہوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب نے میں بڑی حیران اس بات پر اور خدا نہ خواستہ یہ بات میں یہ نہیں چاہتی یہ سینس چلا جائے کہ آپ نماز نہ پڑھیں کیونکہ ہمارے لوگوں کا دماغ evil genius side پر زیادہ چلتا ہے اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا وہ مومن نہیں ہے جس جو تحجد میں نہیں اٹھا اور جس نے پورے دن میں ایک سپارہ ختم نہیں کیا اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر اپنے پڑوسی کی بھوک سے بے نیاز ہو کر سو جائے یعنی جس کا پڑوسی بھوکا سویا اور اس نے اپنا پیٹ بھر لیا آپ نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے اب آپ اندازہ لگائیں اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ کے شر سے دوسرا مومن محفوظ نہیں ہے یہ ہماری ڈیوٹی ہے یہ جو ہم دوسروں سے عبادات کا پوچھتے ہیں یہ اب ان کے خیر خواہی میں نہیں پوچھتے یہ ہم اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں ہم نے ختم کر لیا اس میں کچھ عادتا پوچھتے ہیں کچھ عادتا مزاق پرانے کے لڈ ڈاؤن کرنے کے لڈ ڈاؤن کرنے کے لڈ ڈاؤن تو اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اللہ کے حبیب عزت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تو کسی کی ذات ہی نہیں ہے بے شک بے شک ہم نے کبھی کسی شخص کو جیسے ہم کہتے ہیں آئی کانٹیکٹ کر کے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ یہ شرم سار نہ ہو ہمیں اس تربیت کو دیکھنا ہے جیسے میں نے اس پر بھی کہا کہ پڑوسی تو چلیں بھی دوسری طرف آئیں گے ہم اپنے بہن بھائیوں میں آج کل یہ ہو گیا ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر جھگلے ہو جاتے ہیں اس کے بعد کہیں کہ سالوں تو نہیں مناتے ہاں اللہ نہ کرے کسی کی موت ہو جائے تو پھر روتے ہوئے آتے ہیں جو بلڈ ریلیشن ہے اور اسپیشلی مدر کی سائٹ سے ظاہر ہے کہ وہ بہن بھائی ہیں ارہام کہا گیا اول ارہام رہم کے رشتے اور حدیث مبارکہ ہے جو قطع تعلق کرتا ہے جو رہم کے رشتوں کو توڑتا ہے جو بلڈ ریلیشن کو چھوڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اگین وہی والی بات آگئی کہ ہمیں تو مومن مومن سے قطع تعلق نہیں کر سکتا جنرلی حکم ہے انم المومنون اخوات کہ مومن تو ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں تو جس نے اپنے سگے بہن بھائی سے تعلق توڑ دیا تو اس بستی میں پورا حدیث مبارکہ ہے رحم کے فرشتے نہیں آتے رحمت کے جس میں ایک بھی قطع رحم موجود استغفراللہ اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جب سنتے ہیں با خدا رونگٹے کھڑ ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے اردگرد ایسے کئی لوگ دیکھتے ہیں جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بات نہیں ہم نہیں ملتے اپنے بھائی سے ہم نہیں ملتے اپنی بہن سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سیٹ پہ بڑے دو پیارے ننے مہمان موجود ہیں اور میں اکثر کہتا ہوں یہ سب کے مہمان ہوتے لیکن میں کہتا ہوں یہ سبا کے مہمان اور اب ہم آئیں گے میرے مہمانوں کی رہا ہے اور وہ مہمان ریدہ کو لے کر جا رہا ہے جیب اسلام علیکم یہ تو ریدہ کو لے دیکھنے میں لگا ہے وہی کیا نام ہے آپ کا عریب عریب آپ کونسی کلاس میں ہو 2A واو اور آپ کا فیورٹ سبجیکٹ کیا ہے پڑھنا پڑھنا انگلیش ماتز انگلیش انگلیش کی ٹیچر اچھی ہے سکول میں کیا کھیلتے ہو گیمز بتاؤ فوٹبال پسند ہے کرکٹی پسند کرکٹ بھی کرکٹ بھی پسند ہے آپ کے بیس فرینڈ کا نام کیا ہے گانی کیوں پسند ہے اچھا بچہ ہے اچھا بچہ ہے بہت بڑا ہو گیا بھئی یہ بہت بڑا ہو گیا وہ اچھا بچہ ہے اور آپ سے میں نے بھی پچھا تھا آپ کو پیتز پسند ہے آپ نے کہا تھا کون سا والا چھتر میں بنا رہی ہوں آج کھا کے جانا ٹھیک ہے یہ چھوٹے والے یہ نراز آئے ہیں یہ شرارتیں کرتے ہیں آپ کو تنگ کرتے ہیں کیسے تنگ کرتے ہیں آپ کا بیٹ لے کے چھپا دیتے ہیں فوٹبال اے آپ تنگ کرتے ہو بڑے بھائی کو سبسکتے ہیں تو کے دیتے ہیں شرارتیں ہیں ایک آخری بات کا جواب دو کہ آپ کی اببو ہے آپ کی میرے دڑتے ہیں ایسی ذرا بتائیے کہ بجگا ہے بھائی بجگا ہے عزیشان صاحب بجگا ہے بہت ساری توائیں ہوتی ہیں ان بچوں کے لیے کے لگاتے ہیں بڑی خوشی بھی ہوتی ہے انہیں دیکھ کر اور پھر آکے کچھ بچے شرمانے لگتے ہیں آپ کا بچپن کیسا تھا؟ ایسی تھا؟ شرمادی تھی آپ یا بہت شرارتی تھی؟ شرارتی ہے میری پٹائی بڑے بھائی کی بیچارہ بھی تک معصوم ہے جو بھی کرتی تھی وہ سب کہتے تھے مسلم نے کیا ہوں وہ بیچارہ پٹنے کے بعد دو دن باز زیادہ تھا وہ تو اس نے کیا تھا ایک تو نام ہی ان کا معصومان ہے مسلم وہ ہے بھی معصوم بہت ماشاءاللہ اب تو ان کی بھی دو بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ لیکن وہ پہچان جاتے ہوں گے جب کچھ ہوتا ہوگا ایسا وہ پہچان جاتے ہوں گے جیہا آپ کتنی شیطانتی ہیں؟ میں نے شرارتیں نہیں کی لیکن ایکٹیوٹیز میں بہت تھی ایکٹیوٹیز میں بہت تھی ہم جو ایکٹیوٹیز کرتے تو ان کو شیطانیوں کا نام دیا جاتا ہوں نہیں میرا یہ تھا کہ سپورٹس میں ہوں میں گلز گائیڈ میں ہوں میں اس طرح سے بہت چھوٹی تھی بہت چھوٹی کی لیکن امی جو بتاتی ہیں وہ یہی بتاتی ہیں کہ نہیں میں اتنی شرارتی نہیں تھی مطلب اگر انہوں نے بولا یہاں بیٹ جاؤ تو بیٹ گئی اس طرح سے کچھ نہیں باتیں بہت کرتی تھی لیکن شرارت تو میں نہیں مطلب میں نے ابھی تک نہیں سنی ہاں میرا بھائی تا شرارتی بھائی تا وہ بھائی ہوتے ابھی وہ دیکھ راؤ گون یہ رب شرارت ہر مندہ کرتا ہے لیکن اس سے پوچھا یاد ہی نہیں آتی ہے میں بھی سوچتا ہوں میں کیا کرتا تھا لیکن اگر میں پوچھوں نا بہت غور سے تو ہم نے وہ شرارتیں کی ہیں جس کو ہم ایکٹیوٹی کا نام دیتے ہیں ایکٹیوٹی نہیں ہوتی شرارت ہوتی اچھا جی اب ابھی ہم بات کر رہے تھے بہنبائیوں کے حوالے سے جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں بڑا پیار ہوتا ہے ہم بہنبائیوں کے لیے لڑتے بھی ہیں دوستی بھی ہوتی ہے پھر یہ کیا ہوتا ہے ایسا کہ ہم اپنے بہنبائیوں سے ہی خطے تعلق ہو جاتے ہیں بلکل آپ ابھی جب ہی بات کر رہے تھے تو میں ہی سوچ رہی تھی کہ میں اس پر بات کروں دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے تربیت وہ آپ کو گھر سے ملتی ہے تو سب سے پہلے میں یہ کہتی ہوں کہ جو پیرنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت کس طرح کر رہے ہیں اور جیسے میں کہتی ہوں الحمدللہ ہم پانچ بہنبائی ہیں ٹھیک ہے اور ہم لوگوں میں شاید بچپن میں لڑائی ہوتی تھی نرازگیاں بھی ہوتی تھی تھیں تھوڑی دیر کے لیے لیکن جب سے شادی ہوئی ہے سب اپنے گھر کے ہوں میں تو اتنی زیادہ محبت بڑھ گئی ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور اکثر گھروں میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان احساس ہوتا ہے بعد میں جب شادی ہو جاتی ہے ان کے بچے ہوتے ہیں تو والدین کا بہت ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ گھٹا کر کے رکھیں اور گھر پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلطی ہو جائے تو سب کو گھٹا کر کے سمجھائیں بلکل وہ تمام یہ میں نے بعد اس وقت سے ڈسکس کی ہے کہ دیکھیں بہت سے گھروں میں میں دیکھتا ہوں بہت پیار ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے دیکھیں جوائنٹ فیملی میں رہ رہ رہے ہیں اور ایک الگ ہی انکیاں اید بخرید رمضان بہت اچھا لگتا ہے لیکن یہ میں نے اس وقت کی کہ ابھی کچھ ایسے بہنبائی ہوں گے یہ دیکھیں ڈاکٹر زنیرہ جو بات بتائی کہ آپ کے اوپر کتنا بڑا سکا گھنا مل رہا ہے تو خدارہ اگر میری نیشے سے جا کے کوئی ایک بہنبائی بھی مل لے گا آپس میں تو بات کتا ہوں جے کہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی صرف اپنا دل ساف کرنے کی دیر ہوتی ہے سبا تیار ہو گیا آپ کا ایزی پیزا بس آخری سٹپ رہتا ہے اسیمبلی کوئی بھی کھانے سے پہلے والا سٹپ اسیمبلی ہوتا ہے نا تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ایک سائد فل پکا اور ایک سائد کو کم پکا جو فل بن گئی ہے اس کے اوپر سپیٹ کرنا ہے سبزیاں ڈالی ہیں چکن ڈالنا ہے اور چیز ڈال کے پانی ڈھک دینا ہے تو پھر اس کے بعد کتی دیر تک ڈھکے رہے ہیں اس کو 5 2 3 minutes not 5 5 2 3 minutes پانی ڈھکنے کی وجہ کیا ہے کیا ریزانے کے اس کو پانی ڈھکنے کی وجہ کیا ہے تو اوپر چیز ملت جائے گی تو جیسے پیزا کے اوپر ملٹی چیز ہوتی ہے وہ ایفیکٹ حاصل کر سکتے ہیں بغیر اوان کے کیا بغیر اوان کے اور گھر پہ کیا بات ہے اچھا ڈرنک کیا بنا رہی ہیں آپ یہ بتائیں ڈرنک ہمارے پاس ہے مرحبا گل بہار کا امپروڈ ورزن اس میں ہے تخمہ بالنگا خربوزہ اور لیمون جیس جیسے ملت جیسے ملت جیسے ٹھیک ہے اور بلے لے تربوز ہوا ریڈ والا تربوز ہوتا ہے تربوز سے بنا رہی ہوں تربوز ہوتا ہے اوانا ریڈ ہوتا تو پھر وہ تربوز ہوتا ہے اچھا یہ بات ہو رہی ہے حقوق اللہ بات کی آپ پورے کرتے ہیں حقوق اللہ بہنمائیوں سے بتا دیں آپ کی بنتی ہے نہیں بنتی ہم لوگ best friends ہیں ہم تینوں best friends ہیں آپ مجھے اس دن بتا رہی تھی کہ آپ سختی کرتے ہیں اپنی بہن پر چھوٹی نہیں کیونکہ میں اس کی بڑی بہن ہوں تو کہیں کہیں پہ اصلاح کی بھی ضرورت ہوتی ہے ہر وقت دوستی نہیں ہوتی ہے تو وہاں پہ میں اس کی امی بھی بن جاتی ہوں کبھی کہا بات ہو رہی ہے حقوق اللہ بات کے حوالے سے باکٹر زنیرہ جام بہت سارے لوگوں کی حقوق کی بات کرتے ہیں وہیں ہمارے گھر میں کام کرنے والے ملازم بھی ہوتے ہیں تو ان کی حقوق کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے آپ کو پتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عام ہوئی ہیں پیغام رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک لوگوں تک پہنچا ہے اس سے پہلے سے معاشرے میں غلاموں کا رواج تھا اور لوگوں کی اکانومی کی ایک جو کہنا چاہیے ریڑ کی ہڈی تھی معیشت پہ بہت بڑا امپیکٹ تھا غلاموں کا لوگ بکتے تھے تجارت کی جاتی تھی خرید فروغ کی جاتی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا باقاعدہ اعلان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گریجولی یعنی کہ بہت ہی حکمت کے ساتھ پہلے ان سے اس نے سلوکہ حکم دیا جو کھاتے ہو انہیں کھلاو جیسا خود پہنتے ہو انہیں پہناو ان سے درگزر کرو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ غلاموں سے ایک دن میں درگزر کیا کریں ان کو کتنی دفعہ معاف کیا کریں آپ خاموش رہے تو دوبارہ سوال کرتے ہیں کہ کتنی دفعہ درگزر کیا کریں آپ پھر خاموش رہے جب تیسری دفعہ سوال ہو آپ نے فرمایا ستر دفعہ اب آپ بتائیے ستر دفعہ اگر آپ اپنے ملازمین کی غلطیوں کو درگزر کریں گے لیکن وہ جو غلام تھے ٹوٹلی آپ پہ ڈیپینڈ کرتے تھے ان کو کوئی تنخواہ نہیں دی جاتی تھی آپ نے ان کو ایک دفعہ خرید لیا ہے اب آپ ان سے کام لے رہے ہیں پھر حجت الودا کے خدبے تک غلامی تو ختم کر دی گئی اب رہ گیا جو آپ کے سب آرڈینیٹ ہیں یا آپ کے ماتحت ہیں اس میں بڑی اچھی مثال ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے جھڑکا نہیں کبھی مجھے سختی سے مجھ سے بات نہیں کی بلکہ ایک دفعہ آپ نے مجھے کسی کام سے بھیجا وہ بہت ینگ تھے اس وقت تو باہر تشریف لے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں لڑکے کھیل رہے ہیں وہ ان کو دیکھنے لگ جاتے ہیں تو بہت دیر تک وہ بھولی جاتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے انہیں کسی کام سے بھیجا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں انہیں دیکھتے ہیں کہتے ہیں نوجوان میں نے تمہیں فلاں کام سے بھیجا تھا اور کچھ بھی نہیں فرمایا اور اگدم سے انہیں خیال آتا ہے تو ہمیں نرمی کا سلوک ان سے کرنا چاہیے ان کو جھڑکنا نہیں چاہیے خاص طور پر جیسے ماہ رمضان میں ہے کہ حدیث مبارک ہے جو اپنے غلام کا یا اپنے ملازم کا بوجھ کم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی عجر دیتا ہے آشان ڈاکٹر زنیرہ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکثر ہمارے گھر میں کام کرنے والی ملازمائیں ہوتی ہیں جن کو ہم بہت ایکسس دیتے ہیں یا ہم ان کے ساتھ بہت خستن سلوک سے پیش آتے ہیں تو وہ ہمارے کاموں میں نقرے کرنے لگتی ہیں کام چوری کرنے لگتے ہیں کئی دفعہ گھر میں چوری ہونے لگتی ہے ایسی صورتحال میں انہیں ستر دفعہ کیسے دونوں طرح کی چوری ہوتی ہے کام چوری بھی اور گھر کی چوری بھی دیکھئے میں نے اسی لئے کلیر کر دیا کہ وہ غلام تھے جن کو آپ ستر دفعہ درگزر کرتے تھے اس نے زندگی پر آپ کے ساتھ رہنا ہے ان کے ساتھ پھر کیا کیا تھا تو آپ ان سے بد سلوکی نہ کریں ظلم نہ کریں ان کی طاقت سے بڑھ کر کام نہ لیں اور جو کمیٹمنٹ ہوئے اب آپ نے کام کی کمیٹمنٹ کی ہے بھئی تمہیں کلیننگ کرنی ہے یا تمہیں ڈسٹنگ کرنی ہے یا تمہیں بواشنگ کرنی ہے پھر آپ دو کام اس تنخواہ میں اس کو اور بھی بتا دیں یہ کر سکتے ہیں باقی جہاں تک بات ہے دیکھئے ایک بڑی پیاری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور میں نہیں سمجھتی کہ آپ نے کبھی یہ حدیث سنی ہو اگر آپ نے سنی ہوگی پہلے تو مجھے تاجب ہوگا حدیث مبارکہ یہ ہے کہ لوگوں سے ان کے مرتبے کے حساب سے برتاؤ کرو میں آپ کو یہ سچ بتاؤں کہ آپ یہ آزما کے دیکھ لیجئے گا یعنی ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ وہی والی ملازمہ ہماری ایک ریلیٹیف کیا بھی جاتی تھی وہ ذرا سختی سے بات کرتی تھی یہ ان کے ہاں جاتی تھی اور زمین پر بیٹھتی تھی اور ان کے جی باجی جی باجی کرتی تھی اور جب ہمارے آتی تھی ہم انہیں آنٹی چاچی بنا لیتے ہمارے مسئلہ یہ ہے وہ ہم ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے آو جو ہم کھا رہے ساتھ کھا لو بھائی وہ تو ہمارا کوئی کام ہی نہیں کرتی تھی اور سنتی سمجھتی نہیں تھی اب ہم کہہ رہے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد چھوڑ بھی جاتی ان کو مزہ ہی نہیں آتا تھا ہمارے ہاں کام کرنے کا وہ کہتی تھی یہ لوگ بوسی نہیں ہے بوسی نیچر چاہیے ہوتی ہے اب ہمیں سمجھ آیا کہ یہ تو اسٹریٹیجی آپ ظلمت کریں لیکن ہر شخص سے اس کے مقام اور مرتبے کے حساب سے رہ کر آپ کام کریں لیکن یو ہائیب ٹو بی لٹل فرم فرم نہیں ہوں گے تو پھر کام نہیں بنے گا ٹھیک ہے جی اسی سوال پر آپ سے کنٹینیو کرتے ہیں کیا ریزنز ہوتے ہیں ایک جگہ ظاہرے یہ ہے کہ آپ تمیزی نہ کریں حسن سلوک سے پیش آئے یہ تو ظاہرے ہے اس پہ تو کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن پھر وہی بات کہ یہ جو ہم پھر ملازمہ ہیں ہمارے گھر میں چوریاں بھی کر لیتی ہیں جی بلکل پھر لوگ ان کو بغیر ایڈیٹ اس کے ایڈیٹس کے ان کے رکھ لیتے ہیں یہ کیا کریں اسی صورتحال میں آپ کس طرح منیش کریں گے آپ یہ دیکھیں کہ میرے ساتھ ہوتھ ایسا ہوا ہے کہ ہاں ایک لڑکا رکھا ہوا تھا وہ ٹوئنٹی فور آور تھی ایک روم بھی تھا سب کچھ تھا لیکن جب میں باہر جاتی تھی مجھے نہیں بتا تھا میرا کمرہ بند ہوتا تھا لوک نہیں پیسے نکالتے رہتے تھے میں نے کبھی نوٹس نہیں کیا تو ایک بار جب میں نے اس کی بیک کی تلاشی لی تو پتہ چلا کہ میرے پیسے اس کے پاس نکلے تھے اور میں نے اس کی پکچرز لے کر جانبوچ کے رکھے تھے تو اس طرح لیکن پھر بھی وہ رمضانوں کے ہی دن تھے میں نے لوگ بلایا کسی بڑے کو اور پھر اس طرح لیکن آپ یہ دیکھیں وہ لڑکا اس دن سویا میرے گھر حالکہ اس نے معافی وعافی مانگ لی تھی میرے گھر سویا اور میں نے پھر بھی جب جو صاحب آئے ہوئے تھے ان سے میں نے کہا کہ اس کو اٹھا لوں جا کے نا کیونکہ اسے سیاری کرنی ہوگی اس نے چوری کی ہے ابھی بھی اس کا خیال ہے یہ آپ کا ایک وہ تھا ردا مجھے یہ بتائیں کہ پرابلم ایک یہ آتی ہے یہ تو لوگ نے بتایا کہ چھوڑیوں ہیں تھی کئی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ظالم ہوتے ہیں کہ جو ماسیوں کی بچاری بچیوں ہوتے ہیں ان پر ایسی تشدد کرتے ہیں اس طریقے سے جلانے کے واقعات ہوئے ہیں یہ کیوں ہمارے اندر ایک آئت ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس کو پے کر رہے ہیں ابھی نہیں سمجھ آرہا ہم اس کو نکال دیں لیکن ہم اپنی دہشت بٹھانے کے لیے کیوں اتنا ظلم کر دیتے ہیں کیونکہ ہماری اپنی زندگی کی کمی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کمپلیکسز ہوتے ہیں فریسٹریشنز ہوتی ہیں جو ہم اس پے نکال رہے ہیں جو ری ایکٹ نہیں کر سکتا بات تو یہ ہے نا کہ آپ طاقت اس پے آزماریں جو کمزور ہیں اسلام تو یہ کہتا ہے نا کہ آپ نے غصے کو اپنے روگ کو اپنے آپ کو کابو میں رکھو تو تم مومن ہو اگر تم اپنے غصے پہ کابو ہے تو تم مومن ہو تو یہی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ انسانیت کے برخلاف ہے لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا کیونکہ آپ سوشلی بھی بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں آپ اکثر لوگوں کے یہ مسائل حل کر رہے ہوتے ہیں مطلب رمضان کے علاوہ پورے سال کر رہے ہوتے ہیں سب کو پتا ہے تو آپ کی نالج میں یہ چیزیں زیادہ ہیں اور ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے جب نیوز میں آتا ہے لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو تکلیف کا احساس اگر نہیں ہو رہا تو آپ میں انسانیت نہیں ہے مطلب وہی تکلیف اللہ معاف کرے مطلب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے جہنم کی آگ میں جلاؤں گا اگر ایسے کرو گے پھر بھی آپ کسی کو اس طریح سے جلا رہے ہیں تو یہ تو مطلب آپ کے اندر دل ہے ہی نہیں اور پڑے لکھے لوگ بھی اس میں کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ یہ کام کوئی جاہل طبقہ کر رہا ہے پڑے لکھے لوگ ہیں لیکن وہ ان کو یہ ہے کہ ہمارے گر کام کرنے والے تو اس نے ہمارے آگے آواز ہنچی کی بھی تو کیسے گی مطلب یہ وہ جھوٹی آنا ہے جو اتنی ہائٹ پہ چلی گئی کہ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آرہا اپنی ذات کے آگے جو ایک دن فنا ہو جائے بلکل جی ایک دن آپ کی ذات نے فنا ہونا ہے سب نے جانا وہیں ہے ایک لیمیٹیڈ آپ کا آپ کا قبر کا سائز ہوگا اسی میں آپ نے جانا ہے کوئی ایسی فریج نہیں ہوگا لیکن یہ بات کہ ہم جب کسی کو نوکر رکھتے ہیں جیسے ڈاکٹر زنیرہ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے آپ میانہ روی کے ساتھ رکھیں آپ کا رویہ اچھا ہونا چاہیے لیکن اتنا بھی نہیں کہ آپ پورے گھر میں سپیس دے دیں کہ وہ گھر صاف کر کے چلیے ہیں لیکن وہ لوگ جو اگر اپنے پاس کسی کو نوکر رکھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کی زندگی اس کی سانسیں ہمارے اوپر ہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے زندگی موت تو آپ اگر آپ کو نہیں سمجھا آپ اس کو نکال دے لیکن اس طرح کے تشددت کے واقعات قانون بھی جو ہے وہ جرم ہے اور اسلامی پوائنٹ آفیس تو بہت ہی غلط ہے